سلمانوں کے لیے فرستینیوں کے لیے دعا کیجئے کم سے کم دعا میں ان کو یاد رکھے کم سے کم وہ ظالم میرے بھارت کے پرائیم منیشٹر صاحب آپ اپنا ایک منتر پڑھ لیتے جس میں کہا گیا تو امتوری ترشتہا تم ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دو ان کے پنجوں کو مڑوڑ دو لیکن نہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو توپ کے گولے برساتا ہے جو میزائیل داکتا ہے معصوم مہتھے پچھوں پر ہمارے نبی نے بھی جنگ کی ہے بلکہ ستائیس جنگوں میں اررحیق المختوب مسیرت کی ایک مضبوط کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی کی تقریباً ستائیس جنگ میں پروفیٹ محمد علیہ السلام برق سے نفیس شریک ہوئے لیکن آپ علیہ السلام نے کسی بچے کے گردن کو اس کے کسی بجے کے سر کو اس کے گردن سے اس کے تنسجدہ نہیں دیا کسی ماں کو بیوہ نہیں بنایا کسی بہن کے آنچل کو ان کے سر سے دپٹے کو نہیں ہٹایا کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا اسرائیل بارو یاد رکھنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تم کو مار مار کر بھگایا گیا تھا غیر المغزوب یا لئے ہنگ تم مظلوم مغزوب قوم ہو آج طاقت تمہارے پاس ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کچھ نہیں دیکھ رہا ولا تحسبن اللہ یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے اما یا عمل الظالمون تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا اور تمہارا نام و نشان جیسے ہٹلر نے مٹانے کی کوشش کی تھی تمہاری غلط سادش کی وجہ سے تمہارے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے جب اس کا بخت آتا ہے خاتمے کا وہ ایسے ہی پھر پھڑایا کرتا ہے میرے بھائیو کوئی بھی ملک مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ پھرا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے ہے ایک جسم کے معنی المسلم کا جسد واحد مسلمان ایک جسم کے معنید ہے مطلب کیسا اس کا ٹوٹل مسلمان جتنے بھی ہیں عرب کا مسلمان فرانس کا مسلمان ایران کا مسلمان سیریا کا مسلمان ایزیت یعنی نصر کا مسلمان جوڈن کا مسلمان کوئی بھی مسلمان ہو سب ایک جسم کے معنید ہیں سب کا قرآن ایک احکام شریعہ سب کے لئے ہے اللہ کے نبی کے حدیث سب کے لئے ہے ایسا نہیں ہے کہ ایران کا فرانس کا مسلمان ہے تو اس کے لئے چھے وقت کی نماز کا لیبیا کا سیریا کا مسلمان ہے تو ان کے لئے اسپیشل الٹ اللہ کے نبی کے حدیث ہوگی نہیں سب کے لئے ایک اس دیش میں بھی اس ملک میں بھی جتنے بھی مسلمان کسی بھی برادری سے ہو کسی بھی خاندان سے ہو آپ کے سیمان چل میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی اگر کسی خاندان اور کسی شیر شاہ برادری کی سب سے بڑی تعداد سیمان چل میں یہ کشنگن ارگیا پورنیا کٹیا مجھے یہ اکڑا معلوم ہے شیر شاہ بادی برادری اور ادھر چلے جائیں گے کشنگن کے طرف سرجاپوری برادری ہمارے جوکی سائٹ میں جائیں گے کھٹھا جس کو پلیا بولتے ہیں اور دوسری طرف کہیں جائیں گے کہیں شیف ہے کہیں امساری ہے کہیں سید ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یو آر سید یو آر ڈیفرنٹ یو آر ریسپیکٹیبل مور دین ادھر کمیونٹی نو اللہ کے سامنے میں مقام و مرتبہ آپ کے عمل سے پہچانا جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہم اگر پتھان ہے تو آئے مہ پتھان دیر فور وی شوٹ کال ٹو کن ہمیں بادشاہ کہو ایسا نہیں ہے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ایک جسم کے معنی کیوں یہ تشبیح کی اللہ کے نبی ایک جسم کے معنی اس لیے سمجھانے کے لیے کہ جیسے جسم میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے پیر میں آپ کے کسی عزم میں اگر ذرہ برابر کٹ لگ جائے تھوڑی سے تکلیف پورے بدن کو ہوتی ہے آپ کا پیر کر جائے تو آپ پورے باڈی کو لنگڑا لنگڑا کے چلتے ہیں کیوں آپ کے پیر میں نقصان ہوا ہے زخم ہوا لیکن آپ کا پورا بدن بے چین ہے جس لائٹ دیکھ سیم اسی طریقے پر اگر پلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہاں کے ماسوم مہچے لاچار بے مسلمانوں کے گھروں میں جناب میزائی دھاگے جا رہے ہیں وہاں کے ہسپیٹل کو ہسپیٹل کو تارگیت کیا جا رہا ہے تو فلسطین بالے تو درد محسوس کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو درد محسوس کرنا چاہیے چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو سری لنکا کا ہو لبنان کا ہو سیریا کا ہو کیران کا ہو کہ عراق کا ہو کہ جوڈن کا ہو کہ یکرین کا ہو ہو کہیں کا بھی مسلمان ہو آباز بلند کرنا چاہیے لیکن فلسطین میں اسرائیل کا جو ننگا ناچ ہے ان کے ننگا ناچ کے خلاف پوری دنیا کے انسانوں کو آباز بلند کرنی چاہیے اگر فلسطین کا مسلمان اپنی زمین کو بچانے کے لئے اپنی جان کی لکشہ کے لئے اگر سر پہ کفن باند کر میڈان میں نکلے ہیں تو ان کو آتن باد نہیں کہا جا سکتا میڈیا وارو اگر اسرائیل بم برساتر اپنے آپ کو سوپر پاور کہہ سکتا ہے تو فلسطین اپنی ملک اور جان کی حفاظت کرنے کے لئے تلوار اٹھانے کے امریکہ کو کہ تم آتن باد ہو اس لئے کہ افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے جب انہوں نے بم کی برسات کے افغانستان میں کسی نے کہا کہ امریکہ آتن باد ہے جب عراق کی ایچ سے ایک بجاد کسی نے کہا کہ امریکہ آتن بہایا تھا وہاں کے مسلمانوں کے خون کو کسی نے کہا تھا کہ تم آتن باد ہو تو ان فلسطینی جو اپنی عزت کے لئے اپنی جان کے لئے اپنی زمین کے لئے مقابلہ کر رہے ہیں ان ظالم دجال کے دوست اسرائیلی سے ان یہودی وں سے تو ان کو آتن باد نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ اپنی دیز کی رچھا کے لئے لب ہیں تو وہ مجاہد ہیں مجاہد اللہ کا فرمان ہے عرب اللہ کا فرمان ہے مسلم کنٹریز کے لوگوں کہ اپنے پاس بھی کچھ رکھو تم غلامی مت کر اسرائیل کی پیسہ ہے اسرائیل کے پاس ان کی غلامی کرتے اب ہی اگر قطر اگر اسرائیل کو پیٹرول اور ڈیزل اور گیس بن کر دے تو اب امریکہ کی ہیکڑی نکل جائے قطر میں مسلم ہیں اگر قطر سے ٹوٹل تیل سپلائی ہوتا یہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان جگہوں کے اوپر اگر یہ اسٹروم ہو جائے تو آج معاملہ فلسطین کے اوپر جو ہو رہا ہے ظلم زادتی وہ رکھ جائے گا لیکن نہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے آپس میں مختلف ہیں لوگ اور جب لوگ مختلف ہو جاتے ہیں جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ مسلمان کتنے گروہوں میں پوری ورلڈ میں دیکھ لیجئے مسلمان تقریبا ایک عرب اٹھانوے بانوے کڑور مسلمان ہیں پوری دنیا میں انٹائر ورلڈ پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد مسلمان کی یہودی کتنے ہیں پوری دنیا میں یہودی اس وقت ایک کڑور پچیس سے تیس آیا تھے تو بہت پہلے لیکن یہ لوگ اپنی نسل کی بقا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے کیسے یہ اسرائیل انیس سو سینٹالیس میں بازابطہ ان کے دیش کے ماننے تاملی اور یہ فائٹ کب سے کر رہے ہیں وہاں پہ اسرائیل کو بسانے کہ انیس سو چودہ اور پندرہ سے تقریبا اب سے تقریبا سو 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 سال پہلے اس کی زیادہ عمر نہیں ہے لیکن جب اپروول ملا ہے اس کو کہ چلو یہ ایک بستی ہے اسرائیل فلسطین ملا کر بسا دیا کہا پر یوروشلم میں بسا وہاں چونکہ مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہے اور یہ تنہا ایک ایسی مسجد ہے جس مسجد سے محبت یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے کیوں یہودی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر ہے یہودی اس لیے کرتے ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بہت نہ پہلے اب سے تقریبا تقریبا حضرت عیسی علیہ السلام کے پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے یعنی تین ہزار یا اکتیسو یا بتیسو سال پہلے وہاں پر آئے تھے وہاں پر اس جگہ پر وہ ان کا مقدس آ جاتا اور ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ مسجد بیت المقدس حضرت عیسی علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے حضرت مریم حضرت زکریہ حضرت عبرالیم حضرت یوسف پوری زندگی ان لوگوں کے وہاں پر گزرے اور سب سے اسٹرونگ بات یہ کہ اللہ کے نبی وہاں سے میراج پر گئے برراج کو بانڈا گیا وہاں کی کنڈی میں وہ لوگ آئے اور اسٹرونگ انیس سو سیتالیس میں ان کو بازابتہ طور پر اپروول دے دیا گیا کہ تم لوگ یہاں پر اپنا قوم اور اپنا ایک ملک تم لوگوں کو دے دیا گیا ہے بتا ہے وہ لوگ دھرم پر محنت کم کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے قرآن پر اور حدیث کی تعلیم کے لئے مدرسہ بنائے ہیں جیسے آپ کے یہ مدرسہ میں قاول علوم ہے یہودی دھرم میں کنینی دیکھیں گے کہ دھرم کی تعلیم دیتے ہیں وہ لوگ ہندو دھرم میں ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلم جاتا ہے ہندو دھرم کو اپنا نہیں کہ today I want to decide I want to decide to convert my religion into the ہندو تو فوراں ہندو بابا کہیں گے پروہک آؤ تم مسلمان تھے تم ہندو بننا چاہتے آؤ TV اور میڈیا کے ذریعے اس کو پوری دنیا میں پھیڑائیں گے کہ دیکھو فلا مسلم تھا اس کو ہندو بنا دیا خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمارے اسلام میں اگر کوئی آتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے بھئی اللہ کی مرضی ہی اللہ نے ان کو ہدایت دی آیا ان کو کلمہ پڑھا آیا اور اسلام دھرم کو قبول کروانے کیلئے کوئی ظلم زادتی بھی نہیں ظلم تشدد بھی نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ ہم اپنی دھرم کی جو اچھائی ہے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں یہ اچھائی ہے اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے یہ ہم کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن یہودی نہیں کرتے اگر آپ جائیں گے